ہارلینڈ یا نیدرلینڈ سمندروں سے نیچے آسمانوں سے اوپر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہارلینڈ یا نیدرلینڈ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 131 ملک ہے اس کا کل رقبہ 42000 مربع کلومیٹر کے آس پاس ہے ہارلینڈ کا زیادہ تر حصہ سطح سمندر سے اوستن 1.5 میٹر نیچے ہے یہاں کا سب سے نیچلا حصہ سطح سمندر سے نیچے تقریباً 6 میٹر ہے 2022 کے آداد و شمار کے مطابق ہارلینڈ کی آبادی تقریباً پونے دو کروڑ ہے یہ یورپ کے بڑے ممالک میں آتا ہے سب سے گنجان آباد ملک ہے جہاں فی مربع کلومیٹر تقریباً 500 افراد رہتے ہیں ہارلینڈ کا حالیہ جی ڈی پی 950 ارب امریکی ڈالر ہے خوراک کی برامدات کے حوالے سے یہ دنیا کے پہلے 6 ممالک میں آتا ہے دنیا کی خوراک اور گھریلو اشیاء کی بڑی کمپنی یونی لیور ایک ڈیچ اور برطانوی کمپنی کے اشتراک سے 1939 میں قائم ہوئی اس کے علاوہ دنیا میں خوراک اور زارات کی کئی بڑی کمپنیاں ہارلینڈ میں ہیں ہارلینڈ کا قابل کاشت رکبہ تقریباً 18000 مربع کلومیٹر ہے جو اس ملک کے کل رکبے کا تقریباً آدھا ہے اس میں سے بہت سا حصہ انہوں نے سمندر کا راستہ تبدیل کر کے نہرے بنا کر حاصل کیا ہے محدود قدرتی وسائل کے باوجود یہ ملک ترقی کی دور میں دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں آتا ہے یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ متوسط طبقہ ہے اور اوستن ایک آدمی یہاں سال میں 36000 یورو کماتا ہے آج کا ایک یورو 233 پاکستانی روپوں کے برابر ہے 2022 میں ہارلینڈ کی برامدات کا حجم 670 ارب ڈالر ہے جبکہ درامدات تقریباً 600 ارب ڈالر رہی یوں کل فرق تقریباً 70 ارب ڈالر کا ہوا ہارلینڈ کی زراد کے شعبے سے برامدات 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں وطن عزیز یعنی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے جس کی کل آبادی اس وقت 22 کروڑ سے اوپر ہے پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8 لاکھ 81 ہزار مربع کلومیٹر ہے یوں رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33 بڑا ملک ہے اس کے ایک صوبے خیبر پختونخواں کا رقبہ کم و بیش ہارلینڈ کے رقبے کے برابر ہے جبکہ وہاں کی آبادی ہارلینڈ سے دگنی یعنی 3.5 کروڑ ہے پاکستان کی سب سے بڑی برامدات زراد شعبے سے ہیں جن میں گندم، چاول، گنہ، کپاس اور کپاس سے وابستہ ٹیکسٹائل کے مسنوات ہیں پاکستان کا جی ڈی پی تقریباً 350 ارب ڈالر ہے یہ ہارلینڈ کے جی ڈی پی سے 2.7 گناہ کم ہے 2021 میں پاکستانی برامدات 34 ارب ڈالر رہی جبکہ درامدات تقریباً 56 ارب ڈالر یوں پاکستان میں پیسہ آ نہیں بلکہ جا رہا ہے پاکستان کا ہارلینڈ سے موازنہ محض اس لیے کیا تاکہ آپ سوچیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی ملک کو دنیا میں کتنا اوپر لے جا سکتی ہے آج ہارلینڈ میں شاید ہی کوئی ذریع فارم ہو جہاں خود کار مشینوں اور جدید ٹیکنالوجی سے کاشت نہ ہوتی ہو فی ایکڑ پیداوار کے اعتبار سے ہارلینڈ دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں آتا ہے ہماری فی ایکڑ گندوم کی پیداوار اس کی مناسبت سے بہت کم ہے آج کی دنیا کسی بھی ملک کے شہری کو اس کے ملک کی محشت اور دنیا میں مقام کی وجہ سے عزت دیتی ہے آپ بھلے ہوا میں مکے ماریں مٹھیاں بھیچیں اور سازش تھیوری کے امبار لگائیں کہ دنیا آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش میں ہے اس لیے ہم ترقی نہیں کر رہے مگر یہ سوچیں کہ دنیا آپ کی کونسی صلاحیتوں سے خوف زدہ ہے یہی کہ آپ سون کر بتا سکتے ہیں کہ خربوزہ میٹھا ہے یا پھیکا اس خود فریبی سے نکلیں گے تو ہی ہمیں کچھ سدبود آئے گی کیا ہم ان خوش فہمیوں سے یہ حقیقت تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم روز بروز تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں سوچ میں بھی اور محشت میں بھی آج کی دنیا میں محشتوں کا دار و مدار سائنسی ترقی پر ہے مگر ہم سائنس کی دوڑ میں پیچھے جا رہے ہیں سائنس محض انسان کو روز مرہ کی زندگی میں سہولیات فراہم کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سوچ ہے ہر اس عمل ہر اس خیالات کو پرکھنے کا جسے پہلے کبھی نہ پرکھا گیا ہو یہ ایک سوچ ہے ان وجوہات کو ڈھونے کی جن سے اقل و شعور کی قسوڑی پر مسائل کے حل ممکن ہو یہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے جو ہمیں سکاتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے خود فریبی کا شکار ہو سکتے ہیں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم خود پسندی کے فریب سے نکل کر حقیقت کا ادراک پا سکتے ہیں سائنس کو جب تک سائنس نہیں رہنے دیں گے ترقی کرنا تو دور ترقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گے ہالینڈ سمندروں سے بھلے نیچے ہے مگر سوچ کے آسمانوں میں اوپر سے اوپر اور ہم سمندروں سے اوپر ہیں مگر سوچ کے آسمانوں میں پرکٹے ویڈیو کے اختتام پر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں